یار ایک سوال کہ اگر یہ کمپلیکس یونیورس خدا نے بنایا ہے تو پھر خدا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا پھر وہ کیسے بن سکتا ہے خود بخود تو دوستو اس سوال نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا ہے چلیے میں آج آپ کو اس وڈیو میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں اور مجھے بتانا کہ آپ کو یہ جواب سیٹسفائنگ لگا یا نہیں تو یہ سوال جو پوچھتے ہیں وہ کیول اور کیول ایتھیسٹ ہی پوچھتے ہیں ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایتھیسٹ کیا مانتے ہیں تو چلیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں اور میں ثابت کروں گا کہ ایتھیسٹ کیسے ہم سے زیادہ بلیف رکھتے ہیں ہم سے زیادہ فیت رکھتے ہیں اور دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ گاڈ ایکزسٹ کرتا ہے مارڈن سائنٹسٹوں نے یہ قبول کیا تھا کہ یہ یونیورس کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کی ویڈیو یہ فائن ٹیوننگ ویڈیو دیکھ کر کے اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو پورے کی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی پہلے تو میں نے گاڈ کے ایکزسٹنس ثابت کری ہے اب یہ ثابت کروں گا کہ گاڈ کو کس نے بنایا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایک طرف ہمارے پاس موجود ہے ایتھیسٹ بوئی ریچرڈ اور دوسری طرف ایک مسلم بوئی ایک تھیسٹ موجود ہے تو ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں یونیورس جو ہے وہ کسی گاڈ نے نہیں بنایا ہے لیکن جب سے ہم کو پتا چلا ہے کہ یہ یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے یہ یونیورس کی بھی سٹارٹنگ ہے اس کائنات کی بھی سٹارٹنگ ہے یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے تو ایتھیسٹوں نے ناستیکوں نے جب سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو انرجی اس یونیورس کو بنانے کے لیے چاہیئے تھی وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اسے آپ انرجی کہلو یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہو ایتھیسٹ اس کو انرجی کہتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ انرجی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی مطلب ایتھیسٹ مانتے ہیں کہ کچھ تو تھا جو ہمیشہ سے تھا جس کی وجہ سے یہ یونیورس بنا ہے مطلب یہ چیز cause of everything ہے ہر چیز اس سے ہے یہ انرجی جو کہ ہمیشہ سے تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس توانائی سے کائنات بنی ہے وہ انرجی وہ توانائی تو ہمیشہ سے ہے اب ایک ایتھیسٹ مسلم کو دیکھتے ہیں تو ایتھیسٹ بھی یہی مانتے ہیں ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ یونیورس کو بنایا ہے اور اللہ کو کسی نے نہیں بنایا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے تو ایتھیسٹ کہتے ہیں انرجی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور وہیں ایتھیسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور اللہ ہمیشہ رہے گا گوڈ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا تو دونوں کے دونوں یہ مانتے ہیں کہ کچھ تو ہمیشہ سے تھا کچھ تو ہمیشہ سے exist کرتا تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں exist کرتے ہیں تو دونوں کا اس point پہ برابر کا faith ہے یا آپ لوگ کہہ سکتے ہو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں atheist بھی گوڈ کو cause of everything مانتے ہیں اور atheist بھی اس energy کو cause of everything مانتے ہیں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں لیکن نام الگ الگ ہیں تو جیسا کہ ہم نے جانا ہے اس ویڈیو میں کہ یہ یونیورس بہت complex ہے اور اس یونیورس کی complexity کوئی اتفاق نہیں ہو سکتی ہے تو اب ریچرڈ ڈاکنز یہ پوچھ رہا ہے اگر یہ یونیورس اتنا complex ہے تو اس کا بنانے والا کتنا complex ہوگا وہ کیسے وجود میں آسکتا ہے خود با خود اور اگر گوڈ خود با خود وجود میں آسکتا ہے تو یہ یونیورس بھی خود با خود بن سکتا ہے تو دوستو سوال تو بہت لوجیکل ہے بندے کا Boeing 747 تو خود گوڈ ہے یہ زندگی اتنی complex ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہ انڈا بند سکتا ہے نہ کوئی زندہ جاندار یہ اتنی پیچیدہ اور complex زندگی ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بند سکتی تو اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ complex ہوگا for the sake of argument بڑی زبردست ہے اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ complex ہوگا وہ خود با خود اگر بند سکتا ہے تو یہ زندگی بھی خود با خود بن سکتا ہے لیکن دوستو یہ سوال تو ہم خود ایتھیس سے بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ لوگ یہ مانتے ہو کہ اس complex universe کو ایک ہمیشہ سے موجود ایک انرجی نے بنایا ہے تو یہ سوال تو میں اب آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں اگر یہ universe اتنا complex ہے تو وہ انرجی کتنی complex ہوگی جس نے اس universe کو بنایا ہے اگر وہ انرجی ہمیشہ سے ہو سکتی ہے تو یہ گوڈ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے بات دونوں جگہ ایک ہی ہے اگر گوڈ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا ہے تو انرجی بھی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی ہے اگر انرجی ہمیشہ سے ہو سکتی ہے تو گوڈ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے تو اس point پر بھی دونوں کا فیت برابر ہے یہ سوال ایتھیس بھی پوچھ سکتے ہیں اور تھیس بھی پوچھ سکتے ہیں اگر یہ universe اتنا complex ہے تو اس کا بنانے والا گوڈ کتنا complex ہوگا اور تھیس بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ universe اتنا complex ہے تو اس کی بنانے والی انرجی کتنی complex ہوگی تو دونوں کا فید برہابر ہے دوستو اب ریچرڈ ڈاکنز کہہ رہا ہے کہ وہ جو سب سے پہلے تھا مطلب وہ یہ جو سب سے پہلے انرجی تھی یہ بہت سمپل تھی مطلب وہ انرجی بہت سمپل تھی کلپ سنیے لیکن دوستو یہ بات تو تیئس بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر تو گاڈ بھی سمپل ہے اگر ایتھیسٹ اتنا کمپلیکس یونیورس بنانے والی انرجی کو سمپل کہہ سکتے ہیں تو ہم بھی اس یونیورس کو بنانے والے گاڈ کو سمپل کہہ سکتے ہیں تو پھر سے دونوں کا برابر فید آ جاتا ہے دونوں برابر فید پہ آ جاتے ہیں ریچرڈ ڈاکنز کہہ رہا ہے کہ نہ جانے کتنے یونیورس فیل ہوئے ہوں گے مطلب کتنے بگ بینگ فیل ہو گئے ہوں گے تب جا کے ہم اس لکی یونیورس میں اس سکسسپل یونیورس میں موجود ہیں اب ایک تھیئسٹ یہاں پر کہہ سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کی میتھمیٹیکل نمبرز اس یونیورس کو ایک اتفاق نہیں کہہ سکتے ہیں یہ یونیورس کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے مان لو صرف مان لو میں نہیں کہہ رہا ایسا ہے مان لو کہ اس ملٹی ورس میں کچھ یونیورس انسکسسپل ہیں یونیورسس خراب ہیں اس ملٹی ورس میں تو جب بھی اس انیرژی کی پاور کو اس انیرژی کی کمپلیکسٹی کو آپ دینائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ یونیورس بہت کمپلیکس ہے تو اس انیرژی نے ہی اس یونیورس کو بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ انیرژی خراب یونیورس بنا سکتی ہے وہی یہ انیرژی اچھے یونیورس بھی بنا سکتی ہے تو اس اینرڈی کو بھی فائن ٹیون ہونا ضروری ہے تاکہ یہ اچھے یونیورس بھی بنا سکے اور اس کی کمپلیکسٹی کو تو آپ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس نے ہی یہ یونیورس بنایا ہے سٹیفن میر کی کلپ سنیے تو اس کی کمپلیکسٹی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہو تو یہاں پر بھی دوستو تھیرسٹ کا ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو ہمارے پاس کسی بھی ملٹیورس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کسی بھی طریقے کا ایک تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے اوپر سے ایتھییسٹ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ یونیورسز خراب ہو تو مطلب دوستو گارڈ میں ماننے والے جب فائن ٹیوننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فائن ٹیوننگ ایک فیکٹ ہے لیکن ایتھییسٹ تو بچارے ایک تھیوری کا سہارا لے رہے ہیں اپنا آپ کو بچانے کے لیے مطلب دوستو کتنی عجیب بات ہے مطلب ایک ایتھییسٹ ایک تھیوری کا سہارا لے رہا ہے اور ایک تھییسٹ ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس وجہ سے ایک تھییسٹ کا ایک پوائنٹ ہو چکا ہے تو دوستو اب ایک ایتھییسٹ کوئی بھی آرگیومنٹ دے گا گارڈ کے اگینس تو وہ اس اینرڈی پر بھی اپلائے ہوگا تو اب میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ میں ایک بلیور کیوں ہوں میں ایک تھییسٹ کیوں ہوں کیوں مجھے تھییسٹ ایک زیادہ لوجیکل ایکسپلینیشن لگتا ہے تو ایتھییسٹ کہتے ہیں یہ جو اینرڈی ہے وہ انکانشیس ہے مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب بائلک ہو رہا ہے اس کے پیچھے کسی کی کانشیسنس کا ہاتھ نہیں ہے اور تھییسٹ مسلم کہتے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک کانشیس گارڈ ہے یہ گارڈ نے اپنی مرضی سے یہ یونیورس بنایا ہے اور اس گارڈ کے پاس ویل بھی ہے اور آج کی مارڈن سائنس بھی کہہ رہی ہے یہ یونیورس میں ہمارا ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی لک نہیں ہے یہ بہت کمپلیکس یونیورس ہے اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن اس یونیورس کو اتفاق نہیں مان سکتی ہے تو اب ایک تھییسٹ کے دو پوائنٹ ہو چکے ہیں اب ایتھییسٹ کہتے ہیں ہم ایرریشنیلٹی سے ریشنیلٹی کی طرف آئے ہیں مطلب شروع میں چیزیں بس رینڈملی ارینج ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایرولوشن شروع ہوئی ہے مطلب رینڈملی سب کچھ ہو گیا اگین اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے بلکہ خود ریچرڈ ڈاکنز اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مولیکلر لیول پہ دیکھتے ہیں تو ایک ڈیزائنر نظر آتا ہے کلپ سنیے جبکہ ایتھییسٹ مانتے ہیں جو بھی آج ہم دیکھتے ہیں وہ سب ایک کانشیز گوڈ نے بنایا ہے جو کہ خود بھی ریشنیل ہے مطلب ایک طرف تو ایرو ایرریشنیلٹی سے ریشنیلٹی کی طرف جا رہا ہے جو کہ ایتھییسٹ مانتے ہیں جبکہ دوسری طرف ریشنیلٹی سے ریشنیلٹی کی طرف جا رہا ہے ایرو جو کہ ایتھییسٹ مانتے ہیں تو ایک ایتھییسٹ کا آرگومنٹ زیادہ سٹرونگ ہے اور سائنٹیفک ہے کیونکہ جس اینرڈی نے یا جس بھی چیز نے اس یونیورس کو بنایا ہے وہ ایک کانشیز گوڈ ہی کر سکتا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو ایک ایتھییسٹ مسلم کا ایک پوائنٹ اور بڑھ گیا تو اب آپ سمجھ بنا سکتے ہیں کہ میں مسلم کیوں ہوں میں ایک گوڈ میں ماننے والا کیوں ہوں کیونکہ ایک گوڈ کو ماننا زیادہ سنسیبل چیز ہے ایتھییزم تو ٹوٹلی نونسنس پر بیزد ہے اور ابھی تو میں نے قرآنک آرگومنٹ نہیں بتایا ہے میں ایک ایسی بک کو کیسے ڈینائے کر سکتا ہوں جس نے ورلڈ کو چیلنج کر رکھا ہے جس کے سائنٹیفک میریکل دیکھنے کے بعد سائنٹیسٹ تک نے اس قرآن کو خدا کی طرف سے مانا آتا جس کا لنگویسٹک میریکل آج تک برقرار ہے جو کہ چودہ سو سال سے محفوظ ہے اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جبکہ فیت ایتھییزم میں زیادہ رکھنا پڑ رہا ہے اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے انرجی الگ ہوتی ہے اور گوڈ الگ ہوتا ہے تو اس کو ایک سمپل سا جواب ہے میرا آپ اس انرجی کو کاؤز آف ایوری تنگ مانتے ہو ہم گوڈ کو کاؤز آف ایوری تنگ مانتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے جب سب کچھ ان سے ہے یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے دونوں سیم ہی تو ہیں اور دوستو ایک پلس پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں جتنے بھی ایتھییسٹ اس دنیا میں موجود ہیں وہ سب ان سوالوں کے جواب میں تھیوریز دیتے ہیں مطلب ملٹی ورس ایک تھیوری ہے بیڈ یونیورس کی تھیوری یہ ٹوٹلی ایک ہائیپوتیس ہے اور کچھ نہیں ہے مطلب فرنڈز ایک تھییسٹ فیکٹس پر بات کر رہا ہے اور ایک ایتھییسٹ جو کہ تھیوریز پر جمپ کر رہا ہے مطلب ایک ایتھییسٹ تو تھیوریز پر ٹکا ہوا ہے جبکہ ایک تھییسٹ فیکٹس پر بات کر رہا ہے تو میں بے وکوف نہیں ہوں میں دیکھ سکتا ہوں سوچ سکتا ہوں کہ یہاں کوئی خدا ہے جب کچھ نہیں تھا تو صرف وہی خدا تھا